رسول کے خاندان کے سلسلے میں لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی اور جو لوگ رسول سے پہلے گزر گئے ان کا اسیسینیشن قلم سے کیا گیا اور جو رسول کے بعد تک زندہ رہے ان کا اسیسینیشن تلوار سے جو رسول سے پہلے تھے دائرے ان پر تلوار قدر کام نہیں تھا تو ان کے کردار کو قلم کے ذریعے بھیوڑا گیا اور رسول کی رہلت کے بعد جو بچے تھے ظاہر ہے کہ ان کے گلے کاتے گئے ان کو ظاہر دیئے گئے ان کو خطل کیا گیا تاریخ بڑا اور رسول کے خاندان کو ایک کافروں کا خاندان اور بے دینوں کا خاندان بنا کے پیش کیا تھے چنانچہ یہ بات بڑی عام ہے عالم اسلام میں کہ رسول کی آبا و اجداد بھی سب کافر تھے اور حضرت ابو طالب کے لیے تو لوگ کھل کے کہتے ہیں کافر تھے اور اس کے علاوہ رسول کے والد کو بھی کہتے ہیں کافر تھے رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کو بھی کہتے ہیں کافر تھے ان کے باپ حضرت حاشم کو بھی کہتے ہیں کافر تھے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان کفر و اسلام پری اسلامی ٹائم میں کیا تھا اس کو سمجھیں آپ کے پاس جو اسلام اس وقت ہے جو میں نے پیدا ہو کے اسلام سیکھا ہے یا آپ نے پیدا ہو کے سیکھا ہے یا بچوں نے پیدا ہو کے سیکھا ہے اتنا اسلام ان کو بھی نہیں ملا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں شروع میں اسلام لائے تھے اس لیے کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ کے مبوس ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے اور پانچ برس کے بعد مر گئے کیا ان کو اتنا قرآن ملا تھا جتا آپ کے پاس ہے جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے پکے ملنے تھے ظاہرداروں کی بات میں نہیں کرتا دل سے ملنے تھے جنگ اوہد میں شہید ہو گئے حضرت حمزہ جیسے تو اب ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ان کے مسلمان ہونے پر وہ تو میدانی جہاد میں شہید ہوئے ہیں لیکن کیا حضرت حمزہ کو اتنا اسلام ملا تھا جتا آپ کو ملاوا ہے اس لیے کہ وہ سن تین ہجری میں شہید کر دیا گئے تھے اور اسلام آیا ہے سن دس ہجری تک پہلے نہیں تھی سب پہلے نہیں تھی تو اس کو آپ کہاں ڈھونیں گے کہاں ہیں اب رہ گیا تھا کیا کیا وہ سمجھ لیجئے اللہ کو ایک ماننا توحید یہ ہر زمانے میں رہا رسول کو رسول ماننا رسالت یہ ہر زمانے میں رہا قیامت کے آنے کا قائل ہونا یہ ہر زمانے میں رہا مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا جانا اور آخر ہے تو دوزہ ہو جنت کا ہونا ہو فرشتوں کا ہونا ہو یہ ہر زمانے میں مذہب کے کچھ بنیادی اصول ہیں فنڈامنٹلز ہیں جو ہر زمانے میں رہے وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں سو پانچ ہیں وہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھئے گا پہلا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو دین دھرام اس کو پروٹیکٹ کرو دین صحیح ہے دوسرا فنڈامنٹلز اپنی عقل کی حفاظت کرو پاگلوں دیوانوں کا دین نہیں ہے اللہ کا دین عقل مندوں ہوشیاروں کا دین ہے بے وقصے میں مذہب نہیں ہے اسلام انٹلیجن لوگوں کو مذہب ہے تو اپنے دین کی حفاظت کرو اپنے عقل کی حفاظت کرو اپنی نسل کی حفاظت کرو بد نسل اور خرام لائنوں سے آئے بھی لوگوں کا دین اسلام نہیں ہے جائز ناجائز حرام حلال کچھ پتہ نہیں ہے اپنی نسل کی حفاظت کرو یہ بھی بنیادی بات اپنی جان کی حفاظت کرو جان کا پروٹیکشن بہت ضروری چیز مال کی حفاظت کرو یہ چیپٹر اگر ایکسپلین کیا جائے تو پورا مذہب اس کے اندر آ جائے گا کچھ دین کے چیپٹر میں آ جائیں گے عمال حرام حلال جائز ناجائز نماز روزات جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب دین کے چیپٹر میں آ جائے گا کچھ آپ کے عقل کے چیپٹر میں آ جائے گا بہت کچھ زندگی میں کچھ نسل کے چیپٹر میں آ جائے گا نکاح تلانک مائٹری مونیل ریلیشن جتے ہیں یہ سب معاملے جتے ہیں یہ سب نسل کے چیپٹر میں آ جائیں گے جان اپنی جان دوسرے کی جان کسی کو مات ڈالنا سوسائٹ کر لینا یہ کرنا وہ کرنا سب چیزیں جو ہیں بہت کچھ اس کے اندر آ جائے گا مال کی حفاظت چوری چکاری غبن کسی کا مال کھا جانا کسی کا پیسہ مار لینا کسی کا یہ سب کر لینا جتنے بھی فائننشل کرپڑا جتی بھی دنیا میں ہوتی ہیں جس فارم میں بھی ہوں وہ سب اس میں آ جائیں گے تو عزیزہ نگرہ میں یہ پانچ باتیں ہیں دین کی حفاظت کرو عقل کی حفاظت کرو جان کی حفاظت کرو مال کی حفاظت کرو نسل کی حفاظت کرو یہ سکرٹھ ہے دین دھرام و مذہب کی اب اس کا ثبوت سنیے دین کی حفاظت کرو اس لیے شرک حرام ہے اسے دین بھی ہوتا ہے عقل کی حفاظت کرو اس لیے شراب حرام ہے اس سے اقنضایہ ہوتی ہے نسل کی حفاظت کرو زنا حرام ہے اس سے نسل بھی ہوتی ہے جان کی حفاظت کرو قتل و خودکشی حرام ہے اس سے جانے ذرے ضائع ہوتی ہیں مال کی حفاظت کرو چوری حرام ہے اس لیے کہ اس سے مال میں خرابیت تو اب رسول اللہ کے بزرگ کس دین پہ تھے رسول اللہ کے بزرگ جو تھے وہ ملت ابراہیم ہی تھے یہ لوگ نسل جناب ابراہیم میں تھے جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل جو خانہ اکابہ بنایا تھا جنہوں نے اور وہیں رہے تھے اور جن کی قربانی منہ میں پیش کی گئی تھی یہ ان کے ڈسنڈنٹ تھے ان کی نسل سے تھے اور ان کا وہی دین تھا جو دین ان کو ان کے بزرگ ابراہیم و اسماعیل بتا کے گئے تھے اور وہ دین اللہ نے قبول کیا تھا اور اس دین کی تعریف قرآن مجید میں ہے وہ جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ گیا اس نے اپنے نسل کو ہماقت میں ڈالا برباد کیا تو رسول اللہ کے جتنے بزرگ تھے وہ سب ملت ابراہیمی پتی ہیں نہ ان میں کوئی خود پرست تھا نہ ان میں کوئی قاتل تھا نہ ان میں کوئی کریکٹر کی خرابی مبتلا تھا نہ ان میں کوئی شرابی تھا نہ ان میں کوئی چور تھا اور ہمایرام نے لہذا وہ سب لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے اب ایک لوگ بڑا زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا مان لیا گیا مسلمان تھے تو کعبے میں بت کیسے آگئے پھر کہ مسلمان تھے تو بتوں کا سوال کیا کعبے میں یہ بڑا پرانا اعتراض ہے جب سے ہم نے مدلس ہے پڑھنا شروع کی اس زمانے سے یہ اعتراض ہے اس کے پہلے سے مطلب ہم نے اپنی ینگ ایج سیس کے جوابات دیا لیکن اب ہم کو ایک نیا جواب آگیا ہاتھ میں وہ اندہ جواب ہے کہتے ہیں کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کعبے میں بت آگئے جو جب بت آگئے کعبے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کافر سے جب ہی تو کعبے میں بت آگئے اب آئیے اس کا بھی جواب سن لیجے اگر آج کے دو سو برس کے بعد یا چار سو برس کے بعد کوئی ہسٹورین یہ لکھے کہ نائنٹین فارٹی سیون میں جب ہندوستان کا فارٹیشن ہوا اور دو ملک الگ الگ بنے ہندوستان پاکستان کے نام سے تو انڈیا میں جتے مسلمان رہتے ہیں سب پاکستان چلے تھے اور پھر انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا سارے مسلمان ٹوٹل میگریٹ کر گئے پاکستان اور دلیل یہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہے ہیں کیا اس ملک میں مسجد توڑی جا سکتی ہے آج کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں کوئی کہتا ہے بیس کروڑ مسلمان ہیں سرکاری جو ہے وہ بھی کہتے ہیں پندرہ کروڑ سے ترہدے مانتے ہیں وہ بھی تو لوگ کہیں صاحب پاگرپنے کی باتیں ہیں جس ملک میں پندرہ کروڑ مسلمان رہتے ہوں یا اٹھارہ کروڑ مسلمان رہتے ہوں کیا اس ملک کے مسجد توڑ جائے ہیں جسے دھوٹی باتیںprove木 مسلمان نہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اسی ملک میں اسی کروڑ نان مسلم گرہ تو جو اسی کروڑ نے چاہا وہ ہوا اور جو بیس کروڑ نے چاہا وہ نہیں ہوا حذیظان اکرامی مکہ میں ایک فیملی مسلمان تھی مقیہ سب کافر تھے تو جو سب نے چاہا وہ ہوا جو ایک فیملی نے چاہا وہ نہیں تھا تو اب تو ہمیں بہت اندہ دلیل آتا گئی ہے کہ پہلے آپ اپنے اوپر خود کفر کا ڈھپا لگوائیے پھر رسول کے مزرگوں پر لگوائیے پہلے یہ معنی ہے کہ ہندوستان میں جتے رہتے ہیں سب کافر ہیں یہ مجمع جو ہے سب کافروں کے بیٹھا ہوا پہلے اپنا کفر اپروف کیجئے اس کے بعد رسول کے مزرگوں کو کفر کی بات کی جائے گا کہ وہ کافر تھے اور اگر آپ کافر نہیں ہیں مسلمان ہیں تو وہ بھی کافر نہیں تھے مسلمان تھے تو پہلا مسئلہ تو عزیزانِ گرامیہ کفروں اسلام کے بیٹھا تھا دوسری بات یہ ہے کہ کفر کی فکر آئی کہاں سے تو ان کا تاریخ میں ہے یہ میرا یہاں کے سبجک نہیں یہ مغل مذہب میں نے کل شروع کیا ہے اور زندگی رہی تو وہیں اس سبجک کو میں پڑھوں گا کہ تاریخ ہمارے نقطے نظر سے کیا ہے اور تاریخ دوسروں کے نقطے نظر سے کیا ہے کیونکہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے لیکن میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ اور قرآن میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان کس کو مانے گا تاریخ کو مانے گا کہ قرآن کو مانے گا اگر سیچویشن یہ آجائے کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہو تاریخ اس کے خلاف کہہ رہی ہے تو ایسے موقع پر قرآن کی بات مانی جائے گی کہ تاریخ کی بات مانی جائے گی سنگاہ صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ہر مسلمان قرآن کو مانے گا تاریخ کو نہیں مانے گا تو جب بات یہ آگئی کہ اگر تاریخ اور قرآن میں اختلاف ہو جائے تو مسلمان تاریخ کو نہیں مانے گا قرآن کو مانے گا تو ایک تاریخ میں لکھا ہو یا ایک سو تاریخوں میں لکھا ہو یا ایک ہزار تاریخوں میں لکھا ہو اس کی قیمت ہماری لیے اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول کے بزرگ کافر تھے قرآن یہ لکھتا ہے کہ رسول کے بزرگ مومن تھے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت ہے اور اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے اس بازہ فیہم رسولا کہ انہی کے اندر سے ایک کو رسول چنائیں قرآن میں یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی ہے کہ اللہ نے ایک رسول چنا تاکہ اس کے خاندان میں مومن پیدا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ رسول پہلے چن لیا گیا مومن بعد میں آئے نہیں لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کیا احسان کیا اللہ نے مومنین پر اس بازہ فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنائیں اور وہ انہی میں سے جب کہہ دیا تو یہ بات ہے کہ کیسے میں آ جائے گی کہ ان سے قریب ہے ان کے خاندان کا ہے ٹھیکن قرآن نے اور زور دیا اس پر انفیسس اور زیادہ کہ من انفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے عربی زبان میں لفظ نفس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کسی سے بہت زیادہ قریب ہو وہاں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ نفس جو ہے یہ آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے آئیہ مباہلہ کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں یعنی جو تمہارے روح جان ہوں تم سے بہت کلوز ہوں تم ان کو لیاو اور جو ہمارے روح جان ہوں ہم سے بہت کلوز ہوں ہم ان کو لیاو تو لفظ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ قربت کی علامت ہے بہت زیادہ کلوز ہو رہے کے لئے اللہ نے مومنیم پہ یہ حسان کیا یہ بڑا پرانا اعتراض ہے جب سے ہم نے مجلس ہے پڑھنا شروع کی اس زمانے سے یہ اعتراض ہے اس کے پہلے سے مطلب ہم نے اپنے ینگ ایس کے جوابات دیا لیکن اب ہم کو ایک نیا جواب آگیا ہاتھ میں اندہ جواب ہے کہتے ہیں کافر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کعبے میں بودھ آگئے جو جب بودھ آگئے کعبے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کافر سے جب ہی تو کعبے ہیں بودھ آگئے اب آئیے اس کا بھی جواب سن لیجے اگر آج کے دو سو برس کے بعد یا چار سو برس کے بعد کوئی ہسٹورین یہ لکھے کہ نائنٹین فٹی سیزن میں جب ہندوستان کا پارٹیشن ہوا اور دو ملک الگ الگ بنے ہندوستان پاکستان کے نام سے تو انڈیا میں جتے مسلمان رہتے ہیں سب پاکستان چلے گئے اور پھر انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا سارے مسلمان ٹوٹل میگریٹ کر گئے پاکستان اور دلیل یہ ہے کہ جس ملک میں مسلمان رہے کیا اس ملک میں مزدی توڑی جا سکتی ہے آج کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں اٹھارہ کروہ مسلمان ہیں کوئی کہتا ہے بیس کروہ مسلمان ہیں سرکاری جو ہے وہ بھی کہتا ہے پندرہ کروہ سے رہے مانتے ہیں وہ بھی تو لوگ کہیں تھا پاکستان کی باتیں ہیں جس ملک میں پندرہ کروہ مسلمان رہتے ہوں یا اٹھارہ کروہ مسلمان رہتے ہوں کہ اس ملک کے مزدی توڑی یہ جھوٹی باتیں ہیں کوئی مسلمان نہیں تھا ورنہ مزدی توڑتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک میں بیس کروہ مسلمان رہتے ہیں اسی ملک میں اسی کروہ نان مسلم بھی رہتے ہیں تو جو اسی کروڑ نے چاہا وہ ہوا اور جو بیس کروڑ نے چاہا وہ نہیں ہوا حضیدان اگرامی مکہ میں ایک فیملی مسلمان تھی مقیہ سب کافر تھے تو جو سب نے چاہا وہ ہوا جو ایک فیملی نے چاہا وہ نہیں تھا تو اب تو ہمیں بہت عمدہ دلیل آتا گئی ہے کہ پہلے آپ اپنے اوپر خود کسر کا ٹھپا لگوائیے پھر رسول کے بذروں پر لگوائیے موسیقی موسیقی